ملک اوپر جانا شروع ہو گیا ہے ملک کو آر اوپر لے کر جا رہے ہیں مزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے ہیلتھ کارڈ اور کسان کارڈ ملکی تاریخ میں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوں گے ماضی میں پاکستان کو ہر طرح کے بہران کا سامنا رہا آبادی کے تناسب سے پیداوار میں اضافہ نہیں ہوا ہمارے دور میں کسانوں کی آمدن میں زبردست اضافہ ہوا ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا سامنا ہے انڈسٹری لگانے کے لیے مشینری منگوانے پر ڈالر باہر چلے جاتے ہیں ہمیں ملک میں زیادہ سے زیادہ ڈالر لانا ہوں گے چین نے مدینہ کی ریاست کے اصول اپنائے اور سپر پار بننے جا رہا وزیراعلا پنجاب کا جنوبی پنجاب کے لیے ملازمتوں میں بتس فیصد کوٹا مقتص کرنے کا اعلان بہاولپور میں کسان کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا پہریک انصاف کی حکومت نے جنوبی پنجاب کو نئی شناخت جی جنوبی پنجاب سیکیٹیریت کا سنگی بنیاد وزیراعظم نے رکھا جنوبی پنجاب کے لیے الہیدہ بجٹ رکھا بہاولپور میں آج کسان کارڈ کا آغاز کر رہے ہیں کسان کارڈ کو بطور ایٹی ایم کارڈ استعمال کیا جا سکے گا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے کیا حکمتی عملی اپنائیں اسلام آباد میں فضل الرحمن کی زیر صدارت پی ڈی ایم کا اجلاس جاری اوفوزیشن لیڈر شہباز شریف بھی اجلاس میں شریک اجلاس سے قبل مولانا فضل الرحمن کا نواز شریف سے رابطہ نون لیگی قائد کا مولانا کو تحریک مزید تیز کرنے کا مشورہ دونوں رہنماوں کا حکومت کو پارلیمان میں ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ نواز شریف نے یقین دہانی کرائی نون لیگ پی ڈی ایم کے فیصلوں کی پابند رہے نواز شریف سفر نہیں کر سکتے لندن میں اپنے اسپتال کے قریب ہی رہنا چاہتے ہیں نواز شریف کی دازہ ترین مڈیکل رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع رپورٹ کے مطابق نواز شریف مختلف بیماریوں میں مختلہ ہیں کرونا احتیاطی تدابیر کے پیش نظر عوامی مقامات پر جانے سے بھی گریز کریں وکیل امجد پرویز نے تیم صفحات پر مجتمل میڈیکل رپورٹ عدالت میں جمع کرائی ملک اور مذہب کے بارے میں غلط رنگ پیش کیا جاتا ہے بلاول بھٹو کا کہنا ہے ہمیں صاف نیت والے لوگ درکار ہیں اسلام واحد مذہب ہے جو اقلیتوں کا تحفظ کرتا ہے دعوت اسلامی کی شجرکاری مہم کا شکریہ آدھا کرتے ہیں غیر سیاسی مذہبی تنظیمیں عوام کے لیے کام کرتی ہیں باغ ابن قاسم میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا پاکستان دنیا کی سیاست میں ایک اہم رول پلے کرنے جا رہا ہے جس کے خلاف انڈیا نے انڈی ایس نے میڈیا پہ ایک جنگ شروع کی ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کو شکست دیں گے نہ اپنی سرزمین کسی کو دیں گے نہ اپنی سرزمین پہ کسی کو مداخلت کرنے دیں گے یہ وہ سلوگن ہے جو عمران خان نے لگایا بھارت، اسرائیل اور افغان خفیہ ایجنسیاں پاکستان میں انتشار پیدا کرنا چاہتی ہیں آئندہ چھائمہ اہم ہیں پاکستان دنیا میں اہم رول پلے کرنے جا رہا ہے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے پی ڈی ایم شاک پورا کر لے آئندہ میں رہ کر احتجاج کی اجازت ہے مگر یہ چاہیے خلا میں چلے جائیں عمران خان پانچ سال پوری کرے گا نواز شریف ہماری طرف سے سولہ فروری سے ہی فارق ہیں پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر بے بنیاد پروپاگنڈا کیا گیا شروعات پی ڈی ایم نکھی اور بھارت سے حمایت لی وزیر اطلاع فواد چودری کا کہنا ہے سوشل میڈیا کا دو سال کا ڈیٹا جمع کیا گیا پی ڈی ایم نے ایک سو پچاس پرنڈز ریاست پاکستان کے خلاف چلائے بھارتی تعاون سے ڈیڑھ لاکھ ٹویکس پی ڈی ایم کے ٹرنڈز پر کی گئیں افغانستان بھی پی ڈی ایم کے ٹرنڈز کو سپورٹ کرتا رہا بھارتی نیوز چانل بھی پاکستان مقالف ٹرنڈز کو سپورٹ کرتے رہے قطر کے دال حکومت دوہا میں افغانستان کی صورتحال پر اجلاس کا دوسرا روز پاکستان، چین، امریکہ، برطانیہ، ازبیکستان، یورپی یونین اور اقوام متحدہ کے نمائند شریک پہلے روز شرکا کا افغانستان میں پائیدار امن کے لیے سیاسی تصفیع پر زور طالبان ترجمان کا کہنا ہے وہ مذاکرات کی ناکامی نہیں چاہتے وزیر اعظم امران خان سے ترک وزیر دفاع کی ملاقات افغان مسئلے کے سیاسی حل سے متعلق ترکی کے کردار سے آگاہ کیا امران خان بولے پاکستان افغانستان کے مسئلے کے سیاسی حل کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گا امید ہے افغان قیادت مسئلے کے سیاسی حل کی اہمیت کو سمجھے ہی ترک وزیر دفاع کی صدر مملکت سے بھی ملاقات دو طرفہ تعلقات اور دفاعی تعاون پر اظہار اکمنار ملک میں ویکسینیشن کی رفتار تیز کرنے کے لیے انسی او سی کا اہم فیصلہ پہلی اور دوسری دوز کا درمیانی وقفہ بیالیس سے کم کر کے اٹھائیس روز کر دیا گیا دس ستمبر کے بعد ہوائی سفر کے لیے مکمل ویکسینیشن لازمی قرار ویکسینیشن کا جزوی سیٹیفکیٹ بھی کارامت نہیں ہوگا چار ہزار آٹھ سو چھپن نئے کیسز ریپورٹ مصبت کیسز کی شرح معمولی کمی کے ساتھ سات آشاریا پانچ فیصد رہی لاہور میں مصبت کیسز ساڑھے نو فیصد سواوی میں اکتالیس فیصد لکی مروت میں چوبیس اور پشاور میں سترہ فیصد ریکارٹ راوی پنٹے میں کرونا کی مصبت شرح سولہ فیصد تک جا پہنچی انتظامیہ نے مزید اٹھائیس علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا چیف سیکیٹری پنجاب جواد رفیت ملک بھی کرونا وائرس کا شکاہ برطانیہ کا پاکستان کو کرونا کی ریڈ لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ وفاقی وزیر شیری مزاری نے برطانوی فیصلے کو سیاسی قرار دے دیا ٹویٹ کیا برطانوی حکومت کا کرونا پر فیصلہ پاکستان کے خلاف سیاست کھیلنے کے مترادف ہے ڈاکٹر فیصل سلطان نے اپنے جواب سے برطانیہ کے دعووں کو بے نقاب کیا پاکستان کو ریڈ لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ اعداد و شمار کے مطابق نہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ہاک نہیں کیا جاؤ سکتا یو ایس پی لگے گی نہ بلو ٹو مشین سائیور اٹیک کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے سیاسی جماعتیں ای وی ایم کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں اپنی مرضی کے ماہر سے مشین کا ٹیسٹ کرا لیں وفاقی وزیر سائنس شبلی فراس کی میڈیا گریفنگ سپیکر قومی اسمبلی اسیت قیسر نے ووٹکاست کرنے کا عملی مظہرہ کیا آئے سی سی ٹسٹ رانکنگ باٹنگ میں نیوزیلینڈ کے کین ویلیم سن سارے پہرست بابر آزم اور نیوزیلینڈ کے ہینری نیکولس دسویں نمبر پر ازر علی کا ستروا نمبر آسٹریلیا کے پیٹ کمنز بالنگ میں پہلے نمبر پر آل راونڈرز میں ویسٹرن ڈیز کے جیسن ہولڈر کا پہلا نمبر ٹاپ ٹین بالرز اور آل راونڈرز میں کوئی پاکستانی شامل جشن آزادی میں صرف تین دن باقی شہر شہر خریداری جوش و خرور سے جاری بچے بڑے یہ سب ہی قومی پرچم والی جھنٹیاں ملبوسات اور دیگر اشیاء خریدنے لگے کراچی میں نوجوان آزادی کا جشن منانے میں مصروف شہریوں کے بڑی تعداد نے سائیکل ریس کا انقاد کیا بچوں کی بھی شرکت اور جشن آزادی کے رنگ نائنٹی ٹو نیوز کے سنگ وطن عزیز سے محبت کا اظہار کیجئے قومی پرچم اٹھائیے تصویر بنایے ویڈیو پیغام ریکارڈ کیجئے اور بھیج دیجئے ہمارے واتس ایپ نمبر پر ہم آپ کا ملی جوش و جذبہ دنیا کو دکھائیں گے ہمارا واتس ایپ نمبر آپ کی ٹی وی سکرین پر موسیقی